بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میر یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جی تو ماشاءاللہ سے زلحج کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا ہے آپ سب کو زلحج کا چاند بہت مبارک ہو زلحج کے مہینہ جو ہے اس کا پہلا عشرہ بہت فضیلت کا اہمیت کا حامل ہے اور اس میں کیا جانے والے عمال کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے صرف سالحین جو تھے وہ تین عشروں کا بہت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے ایک تو محرم الحرام کے پہلے عشرہ اور زلحج کا بھی پہلے عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ زلحج کے مہینہ میں حج ادا کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے قسمت والے ہوتے ہیں جو حج کی ادائیگی کے لئے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے بھی نصیب میں کرے اور دوسری بڑی چیز سنت ابراہیمی کی جو ہے پیروی کی جاتی ہے اور مسلمان اللہ تعالی کی راہ میں جو ہے وہ جانور قربان کرتے ہیں جس کو عید الازحاق بھی کہا جاتا ہے تو اسی عید الازحاق کے لئے جو ہے ہم نے یہ جانور جو ہے وہ پا لے تھے پکرو کی جوڑی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے اور ہماری ان سے بہت زیادہ لگر ہو گئی ہے بہت زیادہ پیار ہو گئی ہے ہمارا ان سے بہت ہی پیارے ہیں اور ان دونوں میں جو ہے وہ پیار بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی سب کی جو ہے قربانی کو قبول و منظور فرمائے ان دونوں کا پیار دیکھیں جی کیسے اکٹھے ایک ہی جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں سبحان اللہ ہے تو کہنے کو جینور ہی نا لیکن ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے ان دونوں میں یہ جو بلیک والا ہے نا یہ تھوڑا سے زیادہ تیز ہے دوسرے کی نسبت یہ اپنا چارہ کھا رہے ہیں یہ دیکھو ان کا پیار دیکھو ذرا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہے ہیں پیار کی ہاتھ دیکھو ان کی کہتے ہیں نا جیسے اس پیار کو کیا نام دے یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلے ہی رحمہ جو ہے وہ ان کی لڑائی بھی دیکھنے والی ہے دیکھیں جی لڑائی بھی جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں پہ پھر لڑائی تو ہوتی ہے نا ایسے ان دونوں میں بھی بہت زیادہ پیار ہے اور پھر ہلکی بھی کی نوک چوک تو چلتی رہتی ہے یہ بلیک والے کو بڑا شوک ہے کیمرے کو دیکھ کے تو ایسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دصویر بن دے گی دوسرا بھی ہے تو لیکن اتنا تیز نہیں ہے یہ دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو سوٹھ کرنے والی قربانی کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی آپ تکیر قربانی کو قبول و منظور فرمائے اور مجرے عظیم اتا فرمائے ذوالحاج کی اس عشر میں زیادہ زیادہ عبادات کریں صدقات کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ